مسلمان عورت جب اپنے شہر سے حاملہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے اور اس کے حمل اس کو قرار ہو جاتا ہے حمل کھیر جاتا ہے تو ایسی خوش نصیب خاتون کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس لیے ایسی خاتون تو بڑی خوش نصیب ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے درود پاک کی کسرت کرے اللہ کی سنعمت پر شکر ادا کرے اپنی کیفیت کو اچھا رکھے غصے سے بچے حسد سے بچے کینا سے بچے چولیاں کرنے سے بچے غیبت کرنے سے بچے اپنی زبان کو ذکر میں درود میں قرآن میں تر رکھے علم دین حاصل کرنے میں وقت گزارے تاکہ اس کے بچے پر مصبت اثرات اچھے اثرات آئیں کیونکہ یہ تو افسائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو گیا کہ زمانہ حمل میں جو کچھ عورت کرتی ہے اس کے اثرات بچے پر آتے ہیں اور ہماری صالحات کے تو عمل نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اپنے